موسیقی پاکستان درشتگردوں کی مالی ایانت پر قابو پانے میں ناکام رہا ہے پاکستان پہلے ہی بنالاقوامی سطح پر اتفاق والی عملی منصوبی کے مطابق اپنے درشتگرد مخالف مالی ایانت والی کاموں میں بہتری لانے کے لیے لگہ تار دیے گئے تین موقعوں کا تیہ وقت گما چکا ہے اور آج پانچ روزہ ف ای ٹی ایف پریس پلینری جلاس کا آخر میں یہ چوتھا تیہ وقت ہوگا اسے چلاس کا دوران درشتگردوں کی فنڈنگ کو لے کر پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی نگرانی فیرس میں بنائے رکھنا تقریبا تیہ ہے امریکی صدر ڈونال ٹرم 24 فروری کو دو روزہ دورے پر بھارت پہنچ رہے ہیں صدر ٹرم 36 کھنٹوں کے دوران تین ریاستوں کا دورہ کریں گے پہلے احمد آباد پھر آگرا اور اس کے بعد ڈلی وزارت خارجے کی ترجمان روش کمار نے بتایا کہ وزیراعظم موڈی اور امریکی صدر کے درمیان محدود اور وفت سطح کی باتچیت کے دوران دفاع سلامتی اور تجارہ سمیت کئی اہم امور پر باتچیت ہونے کی امید ہے چین میں کورونا وارث کا قہر جاری ہے چین میں اس سے ہوئی امواد کی تعداد 21 کے پار پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ ایران میں دو اور جنوبی کوریا میں بھی ایک شخص کی موت ہو گئی ہے ادھر یوروپی سینٹر فور ڈیزیزز پریونشن اینڈ کنٹرول نے کہا ہے کہ یوروپ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤں پر قابو پانی میں مدد ملی ہے ابھی تک یوروپ میں کورونا وائرس کے پینتالیس موملے سامنے آئے ہیں اس سوران جاپان کے سمودری کنارے پر کھڑے کروز میں دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کروز سے آسٹریلیا نے اپنے 170 لوگوں کو ائر لفٹ کرا لیا ہے وہیں اس کروز پر سوار آٹھ بھارتیوں کو کورونا وائرس کا انفیکشن ہونے کے بارے میں بھارتی وزارت خارجوں نے کہا ہے کہ وہ جاپانی افسران کے رابطے میں ہیں اس سوران بھارت کورونا وائرس سے متاثر چین کے شہر وہان سے اور زیادہ بھارتیوں کو نکالنے اور چین کو میڈیکل آلات پہنچانے کے لیے ایک سی سترہ فوجی تیارہ وہاں بھیج رہا ہے اس سے پہلے سرکار نے ائر انڈیا کا تیارہ بھیج کر چین سے اب تک چھے سو چالیس بھارتیوں کو نکالا ہے بھارت نے واضح کیا ہے کہ کورونا وائرس کے قہر کو دیکھتے ہوئے چین جانے یا وہاں سے آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے ایران کے عوام اپنے بہتر مستقبل اور مضبوط معیشت کی امید میں آج ایران کے پارلیوانے انتخابات میں اپنے حقیرائدے ہی کا استعمال کر رہے ہیں ایران میں دو سو نبے نشستوں کے لیے سات ہزار ایک سو اٹالیس امیدوار میدان میں ہیں حالانکہ ان انتخابات کا بیرونی معاملوں یا ایران کی نیوکلیائی پولیسی پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا یہ سبھی معاملے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ذریعے تیہ کیے جاتے ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ ان کے حامی ان انتخابات میں غالب رہیں گے ماہرین کا مانا ہے کہ راجدھانی تہران اور اس کے مضافات میں پولنگ شاہد امید سے کم ہو نیوکلیائی محایدے سے ہٹنے کے بعد امریکہ اور مغربی ممالک سے جاری تنازیے اور ملک میں داخلی بے اتمنانی کے سبب ان انتخابات کو عوامی رائے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے آج پوری ملک میں مہا شیوراتی کا تہوار پوری جوشو خروش کے ساتھ منائے جا رہا ہے لوگ صبح سے ہی مندیروں میں پوجہ ارچنا کے لیے قطار میں کھڑے ہیں اور اپنی نمبر کا انتصار کر رہے ہیں شیبھکتوں کے لیے مہا شیوراتری بہت اہم ہے ہندو پنچان کے مطابق پھاگون مہینے کی کرشن چطورتی کو مہا شیوراتری منائی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ زین ماتا پاروتی اور بھگوان شیف کی شادی ہوئی تھی لوگ مندیروں میں شیولنگ پر جلا بھی شیک کرتے ہیں وہیں کچھ لوگ پورے دن بھوکے رہ کر اپواس کرتے ہیں ممبئی کے بابولنات مندیر میں بھگتی اور عقیدت کے جذبے کے ساتھ مہا شیوراتری کا تہوار منایا جا رہا ہے رنگ برنگے بھولوں سے مہا دیو کی پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے تو وہیں شیولنگ پر جلا بھی شیک کے لیے بھولے کے بھگتوں کی بھیڑ امڑ پڑی ہے اور کھیل کے خبروں میں بھارت اور نیوزیلین کے درمیان دو میچوں کی ٹیسٹس سیریز کا پہلا میچ آج سے ویلنگڈن میں شروع ہوا نیوزیلین نے ٹاوسیت کر پہلے گین پازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی شروعات بہت خراب رہی کپتان ویرات کوہلی سمیت اس کے تین بلے باز جلدی آؤٹ ہو گئے پہلے دن کا کھیل ختم ہونے تک بھارت نے پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو بائیس رن بنا لیے ہیں میچ میں بارش نے خلل ڈالا جس کے بعد کھیل روک دیا گیا تاہم بات میں بھی کھیل شروع نہیں ہو سکا تو ناظرین اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فلحا لیتا ہے اجازتی آدھا